اسلام علیکم میرے پیارے پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں نوشی ننزاری آج آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں اردو مسمون پیت المقدس فلسطین کی تاریخ مسجد اقصہ مسلمانوں کے لئے اتنی اہم کیوں ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ مضمون پسند آئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں بیت المقدس فلسطین میں یرش ولم وہ جگہ ہے جو عیسائیوں یہودیوں اور مسلمانوں کے لئے مقدس ہیں اسے انبیاء کے سرزمی بھی کہنا غلط نہیں ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ انہوں نے شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا چونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا ایک چونٹیوں اپنے بیلوں میں گھج جاؤئی ہیں اس ملک میں واقعہ اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا قیامت کی علامات میں سے ایک ستیسہ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید منار کے پاس ہوگا اسی شہر کے ہی مقام بابلت پزدیسہ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے فلسطینی ارزم حشر ہے بیت المقدس کو مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے حجرت کے بعد سے جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد یقصہ فلسطین سے بیت اللہ کعبہ مشرفہ مکہ مکرمہ کے طرف رکھ کر آ گئے تھے جس مسجد میں یا واقعہ پیش آئے وہ مسجد آج بھی مسجدیں قبل تین کہلاتی ہیں حضرت عقب صلی اللہ علیہ السلام ویراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز عطا فرمائی اس طرح فلسطین ایک بار پیر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا سیدنا ابو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصہ میں نے پھر عرض کیا کہ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس پرس کا اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے بس وہی مسجد ہے اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی پتوہات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی پتہ کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو پجاگر کرتا ہے دوسری بار پیت المقدس صلح الدین ایوبی کے ہاتھوں بینہ محراج کی رات پروز جمعہ ستائی سے جب پانسو تریاسی ہزری کو فتے ہوا اکیانوے سال کا قبضہ مسلسل جد و جہد سے بلاخر انہوں نے ختم کر دیا جب مسجد میں آئے تو مسجد کی حالت قابل ازار تھی مسجد میں گھڑوں کا استعبال تھا جسے انہوں نے ختم کر دیا اور اس مربر کو مسجد میں نزد کیا جو آج تک نزد ہے پھر خلافت عثمانیہ نے مسلسل مسجد اقصہ کے قدمت سنبھالے رکھی افسوس کے خلافت عثمانیہ ٹوپنے کے بعد بیدن مقدس کے گرد یہودی جمع ہوتے کر مقامی فلسطینی باشدوں کا قتل عام کر کے کابیس ہو گئے 1967 تک بیدن مقدس کے گرد مضبوط پنچے گاڑنے کے بعد اس مقدس جگہ کو آگ لگا دی جس سے تاریخی سانحہ رونمہ ہوگا اور یہودیوں کے کھلی اسلامی دشمنی بھی سامنے آئیں اسی دوران اسی تاریخی ورسے یعنی منبر سلطان سلطان صلح الدین ایوبی کا بہت سارا حصہ جل گیا آج اسے محفوظ بنانے کے لیے شیشے کی چار دیواریں لگا دی گئی ہیں 1948 میں یہودیوں نے الگ ریاست کا اعلان کر دیا جسے قائد عاظم نے ان الفاظ میں رد کیا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہو جسے ہم تسلیم نہیں کرتے اس شہر کے حصول اور اسے رومیوک کی جبر سے بچانے کے لیے پانچ ہزار سے زیادہ صحابہ ترہ حضرت انہوں نے جامی شہادت نوش فرمایا اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے اگر اس شہر کو شہیدوں کا شہر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا مسلمانوں کے لیے بے پنہ احمد رکھنے والا یہ شہر آج کل یہ ہودیوں کے قبضے میں ہے جہاں مسلمانوں کے ساتھ سلوپ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے آج کی دور میں جہاں ہر ملک نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بے پنہ ترقی کر لی ہے وہاں کسی ریاست کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے کسی جگہ کو فتح کرنا آسان نہیں ہے ہر جدید سے جدید جنگی سازو سامان چل رہیس ہے اگرچہ ہمارے پاک فوج کو دنیا کی نمبر برن فوج ہونے کا عزاز حاصل ہے مگر پھر بھی اس صورتحال میں یروشلم پر حملہ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اس وقت یروشلم کو فتح کرنے کے لیے کم سے کم دس سال منصوبہ بندی کرنی ہوگی اگر ہم اگلے دس سالوں میں بھی پیتر مقدس کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے ابھی صرف منصوبہ بندی کرنے اپنی پوج کو مزید مضبوط اور مستقہم کر لیا جائے جنگی سازو سامان کو جدید سے جدید ترین پنایا جائے اور ساتھ دشمن کی طاقت کا انتازہ لگایا جائے دشمن کی طاقت کا انتازہ ہونے کے بعد خود کو اپنی پوج اور طاقت کو دشمن سے چار گناہ زیادہ کر لیا جائے جنگ یہ صرف اسکری اور افرادی قوت سے نہیں جیتی جاتی دوسروں کو کمزور کرنے کے ساتھ ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا اپنی اولاد کی تربیت بہادر جانبازوں کی طرح کرنی ہوگی اپنے بچوں میں بیتر مقدس فتح کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا ان میں یہ شعور پیدا کرنا ہوگا کہ اسلام کی تعلیمات اور فتحات میں ہی ہماری عزت ہے بیتر مقدس کو فتح کرنے کے لیے اسکری طاقت استعمال کرنے سے پہلے دشمن کو سیاسی معاشی اور معاشر کی نیز ہر طرح سے کمزور کرنا ہوگا اور دوسروں کو کمزور کرنے کے لیے خود کا طاقت پر ہونا بہت ضروری ہے دشمن کی جڑے کھوکلی کرنی ہوں گی سیاسی حلجل اور نا اتفاق اسے جب بوم بکھڑ جائے گی تب ہی وہ ٹھیک وقت ہوگا جب ریاست پر حملہ کیا جائے بیتر مقدس جو کہ عیسائیوں یہودیوں اور مسلمانوں تینوں مذہبوں کے لیے وہ قدس ہے اور آج کل یہودیوں کی قبضے میں ہے اس صرف حال میں اس مقدس شہر کو یہودیوں کی قبضے سے چھڑانا آسان نہیں ہوگا مگر مسلمانوں کا جذبہ ایمانی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ